اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں صاحب بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں مزہدار شورورما کی ریسپی جس کے لئے مجھے چکن چاہیے چکن میرے پاس ہاف کے جی ہے اس کو میں نے ٹائنی ٹائنی سے کیوبز میں کٹا ہوا ہے اور ون ون ٹیبل سپون لساندرک کی پیسٹ ہے تھری ٹیبل سپون میرے پاس یوگرٹ ہے اور دو ٹیبل سپون فل بھڑ کے ارتکہ مسالہ ہے کیونکہ یہ سپائسی ہوگا زیادہ مزے کا پھیری لگے گا اور ایک ٹیبل سپون لال مرچے ہیں ٹو ٹیس سولٹ ہے ٹو ٹیبل سپون مسٹرڈ ہے اور ٹیبل سپون کوکنگ گوئل ہے ون ٹیبل سپون سرکہ اس کو ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ سارے مسالے چکن کے دل میں جگہ بنا لیں دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو میرینیٹ کیے ہوئے اب ہم اس کو کوک کر رہے ہیں دیکھیں کتنے اچھے سے سکن میرینیٹ ہو گیا اب ہم اس کو کوک کر رہے ہیں لیک پین میں ہم نے پیٹا بریڈ کو ہلکا سا ٹوز کالر ہوں تاکہ اس کے اوپر کالر آجائے یہاں پہ ہم اس کی دو سوس پنائیں گے ریڈ سوس کے لیے ہمیں ون ٹیبل سپون چلی پاورڈر چاہیے ون ٹیبل سپون چلی سوس چاہیے ٹو ٹیبل سپون ہمیں کیچپ چاہیے ون ٹیبل سپون ہمیں سرکا چاہیے ان سب کو مکس کریں گے اچھی طرح سب سے پہلے پیٹا بریڈ پہ ہم ریڈ سوس کو پلائی کریں گے پھر ہمیں یہ پلین مایو اس میں میں نے گالک کرش کر کے ایڈ کر دی اور جو آپ کو ویجیٹیبل پسند ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بھمگو بھی ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میرے پاس کھیر ہے اور یہ چیز سب سے پہلے میں نے بھمگو بھی ایڈ کی اس کے اوپر میں نے یہ چکن تکا چنگس رکھے ہیں اس کے اوپر میں آپ بھی تھوڑے سے کیوکمبر ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو انین پسند ہے وہ آپ انین ایڈ کر سکتے ہیں ٹوماٹر ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سی سوس اور دونوں سوس ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ زیادہ یمی سے ہو جائیں اور سپائیسی بھی ہو جائیں پیپر پر اس کو رول کریں اور انجوائے کریں بزار سے بھی زیادہ مزے کے جلدی بننے والی اور ٹیسٹ میں بھی لا جواب ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ سب کو بہت پسند آئیں گے تھینکیو